کسان اترا میدان میں کیا سرکار اب بھی اس کی مانگ کو انسونا کر دے گی کیا اب بھی کسان کو دیش دروہی بتایا جائے گا بھارت بند میں دکھا کسان کا تم خم دیکھیں مدہ یہ ہے ہی نہیں کہ بھارت بند بلائے جانا دیش دروہ کا کام ہے یا نہیں ہے مدہ یہ بلکل نہیں ہے کہ اگر آپ سے مختلف کوئی وچار رکھتا ہو آپ سے الٹ کوئی وچار رکھتا ہو تو وہ عربن نقسلی ہو جاتا ہے دیش دروہی ہو جاتا ہے آتنکوادی ہو جاتا ہے مدہ ہے آپ کی سہولیت کا بھارتی جانتا پارٹی کے دوہرے ماپ دند آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس سے پہلے جب کسان جب وہ ستہ میں نہیں تھے جب کسان بند کا آوان کرتا تھا تو بغیر کارن پوچھے بغیر اس کے جو وچار ہیں اس پر سوال اٹھائے یہ لوگ اس کا سمردھن کرتے تھے سب سے پہلے سنیے دوہزار چودھا سے پہلے اس وقت جو رکھشا منتری ہیں راجنات سنگھ کا یہ بیان راجنات سنگھ اس میں سپش کہہ رہے ہیں کہ جب کسان آندولن کرتا ہے تو اس کی منشا نہیں پوچھی جاتی اس کے آندولن کی پیچھے کی وجہ نہیں پوچھی جاتی میں جہاں کسان کو دیکھتا ہوں آندولن کرنے میں ان کا سمردھن کرنے پہنچ جاتا ہوں سنیے راجنات کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی دھرنا چللا ہے اور جو ہماری جانکاری میں پہلے رہتا تو میں شکتا ہوں کہ جس دن دھرنا کسانوں کا پرارم بہتا اسی دن میں اس دھرنا آسطر پر آ گیا ہوتا اپنا سمردھن دے دے دیلی ہم کبھی یا نہیں دیکھتے ہیں کس پارٹی کا کس سنگٹھن کا کوئی آندولن ہے تو اکارکرم ہے ہماری نظر یعنی دیکھتی ہے تو کبل دیکھتی ہے جہاں پردیش ہندوستان میں کسان بیٹھا ہوگا تو یہاں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے کس سنگٹھن سے جڑا ہے کس پارٹی سے جڑا ہوئے سرائی موسستان پر راجنات سنگھ ہاجے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آج مجھے آپ سب لوگوں کے بیچ میں آنے کا جو اوسر پرابطہ ہوا ہے ایک طرف آپ لوگوں کے بیچ موجود ہو کر مجھے ایک خوشی کی انہوٹی ہو رہی ہے لیکن وہی دوسری طرف کھلے آسمان کے نیچے تین دنوں سے آپ کو دھرنا دینا پر رہا ہے یہ بہت تکلیف کی داخلیف راجنات جی آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت آپ کو کسی نے دیشدروہی بتایا تھا یا جو کسان اس وقت آندولن کر رہے تھے کیا آپ نے ان کی منشا پر سوال کھڑا کیا تھا کیا آپ نے اس بات کو لے کر شود کیا تھا کہ اس کسان آندولن کے پیچھے کون ہے کیونکہ آپ کے ہی شبد ہیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کسان کس سنستہ سے جڑا ہوا ہے میں ہر کسان کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر آج پنجاب، حریانہ، مدھ پردیش اور اتر پردیش سے آنے والا کسان دیشدروہی کیسے بن جاتا ہے بات یہاں نہیں رکتی اب سنیے راجنات سنگھ نے اسی سبح میں کہا تھا کہ پردھان منتری سمجھ جائیں کہ کسان جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کیا کہہ رہے ہیں مانو موجودہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو چیتاونی دے رہے ہیں بغل میں سنسد ہے نشید روز سے پردھان منتری جی کو خوبی آئی بھاک کے دورہ جانکاری پراپٹ ہو چکی ہوگی لیکن اوروں نے کسی کو بھیج کر کیا سمسیہ ہے کیا بان ہے یہ بھی جاننے کی جہمت نہیں اٹھائی لیکن پردھان منتری جی آپ کو اس اچھائی کو سمجھنا چاہیے جس دن شہندوستان کا کسان ایک چپو کر سر کو پر آ جائے گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی بڑی سے بڑی طاقتوں کو بھجنا چیتنے کو مجرور ہونا پڑے اس دنش کی سب سے بڑی جن سنکھیادی ہے تو کسانوں کی ہے سب سے بڑی جن سنکھیاد اور کسی ایک پیشے میں لگے ہوئے لوگوں کی شکتی کے بارے میں کسی کوئی دلما کرنی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کیول کسی شہتر میں کسی پیشے میں لگی ہوئی جو جن سنکھیا ہے وہی ہندوستان کی سکت سے بڑی جن سکتی ہے اور اس جن سکتی کو کبھی چروتی دے دے کی کوزید اس وقت کسان دیشدروہی نہیں تھا اس وقت کسان کس سنستہ سے جڑا ہوا تھا اس پر آپ سوال نہیں کرتے تھے اس وقت آپ اس کی منشاہ پر سوال نہیں کھڑا کرتے تھے آپ یہ بھی کہتے تھے کہ کسان ایک بہت بڑی طاقت ہے اس سے الجھوگے تو تباہ ہو جاؤگے مگر آج آپ کی پالتو میڈیا نے اس کسان کے خلاف ایک جھوٹا واہیات اور گھٹیا پروپیگانڈا چلائے ہوا ہے راجناہ جی کیا آپ اپنے شب بھول گئے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ وپکش میں ہوتے ہیں اور جب آپ ستہ میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا فرخ آ جاتا ہے مگر دکت کیا ہے